موسیقی انتراست یہ بازار میں کچھے تیل کے بھاو میں بھلے ہی نرمی ہو مگر اس کے بعد بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت آسمان چھو رہی ہے اگر سنبار تک کی بات کی جائے تو تیل کی قیمتوں میں سول بھی گردی ہوئی تیل کی قیمتوں میں لگاتار ہونے والی بڑھتری کو لے کر عام جن کا کیا کہنا ہے یہ جاننے کے لیے ہماری ٹیم بولند شہر کے کئی پیٹرول پمپر پہنچی یہاں تیل خریدنے پہنچنے والے گرہگوں کا کیا کہنا ہے آپ ہی سنیے مسئلہ یہ اچھلے تین مہینے سے لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اور لگاتار اس حساب سے دیکھا جا تو لوگ پیٹرول ڈیزل پر بڑھتے داموں سے اور دادہ پریشانی ہو رہی ہے کمائی کے کوئی ذرائع ہے نہیں اب ہم توڑے بہت کام کرنے کے لیے اگر نگل رہے ہیں تو بائک ہو یا کار ہو ان کے لیے تیل بغیرہ چاہیے اور درات دین پیسے بڑھ رہے ہیں تیل پر اب کیا کہنا ہے ڈبل مار ہمارے اوپر پڑھ رہی ہے اس کا کوئی حل ہو تو آپ لوگ دیکھیں آپ کے مادیم سے اگر اس کا کوئی حل ہو جائے ہاں بیا چوٹر رو پہ ہاں چوٹر رو پہ ہاں بیا با اسی ہو گیا اسی ترانو میں ہاں اسی پونٹ ترانو میں پیسے بیا لگاتار ہی بڑھ رہے ہیں یہ تو بیا پریشان تو بیسی بہت ہے ہم بیا بیماری سے بہت پریشان ہے جب اوپر چاہیے دیل اور پیٹرول لگاتار ہی پیسے بڑھ رہے ہیں بائک کا استعمال آدمی کر رہے گا تو دیکھو گھر سے نکلے گا تو دیو ٹو ٹی لیے کرونا کار میں پیٹرول ڈیجل کی قیمت میں لگاتار بڑھوتری دیکھی جا رہی ہے اگر بیتے سومبار تک کی بات کریں تو لگاتار سولویں دن تیل کی قیمت میں اضافہ دیکھنے کو ملا سولویں وردی میں دلی کے پیٹرول کی قیمت میں تیتیس پیسے اور ڈیجل کے بھاو میں اٹھاون پیسے کی بڑھوتری ہوئی ہے جس کے بعد یہاں ایک لیٹر پیٹرول کے لیے آپ کو 89 روپے 56 پیسے اور ڈیجل کے لیے 78 روپے 85 پیسے چکانے ہوں گے یوپی میں بھی تیل کی قیمتوں میں پچھلے سولے دنوں سے لگاتار اضافہ ہو رہا ہے یوپی میں بڑھوتری کے بعد پیٹرول کی قیمت 80 روپے 16 پیسے پیرتی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ یہاں ڈیجل 70 روپے 89 پیسے پیرتی لیٹر ہو گیا ہے کہا جا سکتا ہے کہ کرونا کال کی درمیان تیل کی بڑھتی قیمت ہر عام آدمی کی جیب پر خاصا اثر ڈال رہی ہے پیٹرول پمپر کام کرنے والے ایک کرمچاری نے بتایا کہ تیل کی لگاتار بڑھ رہی قیمتوں کو لے کر جنتہ پریشان ہے جبکہ پیٹرول ڈیجل کی بڑھتی قیمت کا اثر ان کی بکری پر بھی پڑھ رہا ہے پیٹرول ڈیجل پر لگاتار پیسے بڑھتے ہوئی ہے آج سترے دنے ہو گئے ہیں پہلے چوہتر روپے نبے پیسے تھا آج اسی روپے چورہ نبے پیسے ہے اور کسٹومور سے سامنا کرتا پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے کیسے بڑھ گئے تُم اپنے پاس سے بڑھاتے ہو وہ لڑتے ہیں پھر سمجھانا پڑھتا ہے سمجھانا پڑھتا ہے پھر کسٹومور کو ڈیل کرنا پڑھتا ہے آج کترا ہوں کو بڑھتا ہے آج نہیں بڑھے پیسے آج ڈیجل پر پیسے بڑھے ہیں آج ایک روپے کچھ پیسے بڑھا ہے جی اس میں پندر سولے دن سے لگتار پیسے بڑھ رہے ہیں جو پہلے تھا وہ کچھ ایک سٹھ روپے کچھ پیسے تھا آج ہمارا بہتر روپے بہتر روپے بیالیس پیسے اس میں ہمارے پندر سولے دن میں آٹھ روپے نو پیسے بڑھ چکے ہیں اب جب کوئی کسٹومور آتا ہے تیل لینے کے لیے تو وہ سمجھانا پڑھتا ہے ریٹ تو دیکھتا نہیں تیل دیکھتا ہے بھر کل ہمارا اتنا پوئنٹ تھا آج اتنا پوئنٹ کیسے تو جب سمجھانا پڑھتا ہے بھئی روزانہ بدل رہے پیٹرول ڈیزل کے بھاو کو پیٹرولیم بیچنے والی کمپنیاں تو ہر صوبہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مگر گھریلو اندھن کی بڑھتی کیمتیں آم جن کو کافی پریشان کر رہے ہیں گورت لب ہے کہ تیل کی کیمتوں کو لے کر بیپکشی دل کے نیتا بھی کیندر کی موڈی سرکار پر جم کر سوال اٹھا رہے ہیں جبکہ کچھ دن پہلے کانگریس ادھیاکش سونیا گاندی نے بھی پی ایم کو پتر لے کر تیل کی بڑھتی کیمتوں پر نہ صرف ویروت جتا چکی ہیں بلکہ پتر کے جریعے سونیا گاندی نے سرکار سے تیل کی کیمتوں کو واپس لینے کی مانگ بھی کی ہے ہماری خبر آپ کو اچھے لگی تو کمنٹ کریں لائک کریں اور شیئر کریں ایڈیٹر ان چیف اکوال صحیفی کے ساتھ حامد صحیفی ٹائم ٹوئنٹی فور نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکہ نہ بھولیں